ہائی ویورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروجیکٹ نیٹورک سے اوپر پروجیکٹ نیٹورک بنایا کیسے جاتا ہے ہم بات ہندی یا اردو میں کریں گے تاکہ تمام سپورنٹس کو پروپر طریقے سے بات سننے میں آئے اور وہ ایکزام میں اچھے مارکس حاصل کر سکے پروجیکٹ نیٹورک بنایا جاتا ہے جب تمام پروجیکٹ کو پرک پیکجز میں تقسیم کر لیا جائے اور پتہ چل جائے کہ مین ڈیلیوربلز کیا ہے ویورز سب سے پہلے پروجیکٹ نیٹورک بنانے سے پہلے ہمیں یہ چھے ٹرمینولوجیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلے ہے ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ایکٹیویٹی ایک ایسا ٹاسک ہے ایسا کام ہے جس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ایکٹیویٹی میں ریسورسز بھی درکار ہو مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہے اور اس کے لیے ریسورس یا ورک فورس کی بھی ضرورت ہوگی ایکٹیویٹی کسی بھی ایسے ٹاسک کو کہیں گے جس میں وقت درکار ہے یاد رکھئے ایکٹیویٹی میں ریسورس کا ہونا شرط نہیں ہے اگر ریسورس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ پھر بھی ایکٹیویٹی کہلائے گی دوسری ٹرم ہے مرج ایکٹیویٹی مرج ایکٹیویٹی ایسی ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جس ایکٹیویٹی میں دو یا دو سے زائد ایکٹیویٹیز مرج ہو کر آ رہی ہو فور ایکٹیویٹی ایم ایک مرج ایکٹیویٹی ہے کیونکہ اس کی پرسیڈنگ ایکٹیویٹیز جے کے اور ایل ہیں جے کے ایل جب ختم ہوں گی تب ہی ایم کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے پرلیل ایکٹیویٹیز پرلیل ایکٹیویٹیز ان ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں جنہیں ہم ایک ساتھ شروع کر سکتے ہیں اب پروجیکٹ مینجر کے لیے کچھ شرط نہیں ہے کہ وہ لازمی ان کو ایک ہی وقت میں شروع کرے لیکن اگر ہم اس کی تاریف پرلیل ایکٹیویٹیز کی تاریف کریں تو یہ ہے کیسی ایکٹیویٹیز جن کو ایک ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے critical path کیا ہوتا ہے critical path سے مراد یہ ہے کہ ایسا path project network diagram جب بنتی ہے اس میں critical path معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا path جو کے لمبا ترین path ہو اسے critical path کہتے ہیں critical path activities کے جو network diagram ہے اس سے ہوتا ہوا مقلع paths میں سے وہ علا path critical path کہلائے گا جس کا دورانیاں یا duration سب سے زیادہ ہوگا اگر critical path پر موجود کسی بھی activity میں تھوڑا سا delay آتا ہے تو اتنا ہی delay project میں آ جائے گا event event سے مراد کوئی بھی واقعہ ہے یعنی کہ کسی activity کا start point ایک event کہلائے سکتا ہے اور اور اس کسی activity کا end point end time جو ہے وہ ایک event کہلائے سکتا ہے burst activity کیا کہلاتی ہے burst activity سے مراد ایسی activity جو جس میں سے دو یا دو سے زائد activities نکل رہی ہوں یعنی کہ اس activity پر دو یا دو سے زائد activities depend کر رہی ہو کہ وہ ختم ہوگی تب ہی وہ activities start ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر activity x ایک burst activity ہے جب یہ ختم ہوگی تب ہی y اور z شروع کی جا سکتی ہو اچھا سب سے اہم جو topic ہے ہمارا کہ project network کیسے بنایا جائے تو ویورز دو طرح کے نیٹ ورکس بنایا جا سکتے ہیں ایک ہے activity on node اور دوسرا activity on arrow آج کل زیادہ تر software اور computer میں Microsoft project یا جو بھی project management کے software یا latest technology ہے اس میں activity on node نہائیت مقبول ہے اور اسے سیکھنا بھی نہائیت آسان ہے اور لہٰذا ہم بھی activity on node پر بات کریں گے activity on arrow اب اتنا استعمال نہیں ہوتی لیکن project managers کو activity on arrow بھی بتا ہونا ضروری ہے ہم دونوں کا difference بتاتے چلیں activity on node میں جب نیٹوک ڈائیگرام بنائی جاتی ہے تو activities ایک node کے اوپر لکھی جاتی ہے عمومن آج گل node ایک rectangle شکل کی بنائی جاتی ہے جس کو جس کے اندر activity کی details لکھ دی جاتی ہو اور arrow سے اس activity کا path define کیا جاتا ہے activity on arrow میں activity arrow کے اوپر لکھ دی جاتی ہے اور node اس point کو ظاہر کرتا ہے لیکن ہم activity node کی بات کریں اگلی ہماری single مثال کے طور پر یہ project ہو application approval activity a activity b construction plans activity c traffic study activity d service availability check activity h occupancy اس column میں ہم نے description لکھئے اس column میں لکھا ہے کی proceeding activity کیا ہے activity a کی proceeding activity کوئی نہیں ہے یہ activity starting activity ہے اور اس سے پہلے کوئی activity start ہو رہی ہے اسی طرح activity b کے لیے activity a preceding activity ہے یعنی کہ activity b کو start کرنے کے لیے ہمیں activity a کو پہلے finish کرنا ہوگا اسی طریقے سے activity c کے لیے b activity a preceding activity ہے اور d کے لیے بھی a ہے اب a activity ختم ہوگی تب ہی ہم b c اور d کو شروع کر سکتے ہیں اس طرح a e activity staff report کے لیے b اور c preceding activities ہیں یعنی کہ activity b اور activity c جب کام پذیر ہوگی تب ہی ہم activity e کو شروع کر سکتے ہو اسی طریقے سے f کی بھی لگ دی گئی ہے activity g k l activity f preceding activity h e or g preceding activities ہے is column میں activity کا time ڈکھا گیا ہے time یعنی duration activity a کو complete ہونے کے لیے 5 دن درکار ہے activity b کو 15 درکار ہے اس طریقے c کو 10 درکار ہے اور اس طریقے سے activity d 5 اور activity g سب سے 12 time consuming ہے اس میں 70 درکار ہے اور activity 35 اب ہم بات کرتے ہیں activity on node diagram بنائی جیسے جاتی ہے سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لی جی یہ legend ہے activity on node سے مراد یہ یہ node ہے یہ node ہے جو rectangle shape کا بنا دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے legends میں es کا مطلب ہے earlier start پھر آپ id لکھ دیتے ہیں then earlier finish اور اس کے بعد یہ slack کلاتا ہے لیکن ہم چونکہ earlier times کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ forward pass سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی project کم سے کم کتنے وقت میں اقتطام پذیر کیا جا سکتا ہے forward pass ہمیں یہ بتا دیتا ہے اسی طریقے سے یہ duration ہے اور late start اور late finish ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا مطالعہ کریں گے جو کہ میں ڈسکرپشن میں اس کا link دے دوں گا جس میں آپ late start late finish کی بھی backward pass وہ بھی ہم سیکھیں لیکن ابھی ہم forward pass کی بات کر رہے اب ہم اگر activity a کی بات کرتے ہیں activity a کا earlier start کیا ہے earlier start ہے اس کا 0 کیونکہ یہ 0 time پہ start ہو رہی ہے اب earlier finish اس کا کیا ہوگا 0 plus duration 5 یعنی کہ ہم solve کرتے ہم کہہ سکتے ہیں earlier start earlier start plus duration is equal to earlier finish اس طریقے سے earlier finish اس کا ہوا 5 اب آپ ہر arrow پہ 5 لگ سکتے 5 آپ نے ہر arrow کے لئے دیا اب activity A preceding activity ہے activity B activity C activity D here we have talked to activity B and activity C and activity D A activity preceding activity here you have seen diagram activity B C and B C and D in activities activity A की طرف से arrow activity B C and D में आ रहे है अब हम यह बिस रूल आप ने समय लिया मैं अगली पिक्चर पे दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे complete करना है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह उसी तरीके से table में हमने लिखा गए यहाँ पर आप same 5 earlier c के लिए भी और activity d के लिए 5 now 5 plus 10 इन दोनों को अगर आप add करते हैं तो यह बनता है 15 इसी तरीके से 5 और 15 को add करें तो बनता है 20 now 5 और 5 को add करें तो बनता है 10 अब यह earlier finish लिखें में activity से जो arrow ने कर रहा है earlier finish and earlier finish of activity d is 20 now activity f के लिए activity f के लिए हमें 20 15 और 10 में से इन तीनों में से कौन सा early finish time लिखना है इसका जवाब है जो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है क्योंके बड़ा नंबर है 20 20 दिन में activity b खतम हो रही है अब बी का earlier finish सबसे ज़ादा है इसलिए b activity का earlier finish ही इसका earlier start होगा activity f का क्योंके activity f डिपेंडन्ट है activity b c और d पर आप यह देख रहे हैं इसमें हमने mention किया है जब activity b c और d एक्टतान पजीर होगी तब ही activity f को हम शुरू कर सकते हैं तो जो duration सबसे ज़ादा है 20, 15 और 10 में से वो हमने earlier finish लेके लिए इसी तरीके से 20 और activity f के लिए 20 plus its duration 10 it will become 30 similarly for activity e do the same from 20 and 15 select the maximum value that is 20 20 यहाँ पर रखे और इसी तरीके से earlier start जमा duration of activity earlier finish अब हम activity e का earlier finish 35 है activity g का earlier finish 200 है इन दोनों है अगर हम बात करें तो 200 बड़ा है 200 activity h का earlier start बनी है और 200 में आप add करें duration जो के है 35 दिन activity h का duration 35 दिन है तो आप add करते हैं तो 200 35 दिन अब अगर हम से कोई कहें कि यह project कितने time में खत्म हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 200 35 दिन project का duration है तो यह हमारा lecture था मजीद videos के लिए प्लीज subscribe करें हमारा channel thank you very much have a good day और exam में चपकान कीजएगा कहा हमें कितनी यहleased बवावा कर में कितनी जिन्म और